اسلام علیکم میت شاہم اینڈیو آچ ٹیکنیکل اکسپورٹ مین تو بہلے لوگ آج کے سیڈو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے انٹرنیٹ کی سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں کوئی اس طرح کا ذریعہ ہے کہ آپ اپنے انٹرنیٹ کی سپیڈ کو بوسٹ کر سکے جب آپ یوٹیوب کی ویڈیوز کو چلاتے ہیں یا فیس بوک کی ویڈیوز کو چلاتے ہیں تو اس سے پہلے بفنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے مطلب لوڈنگ شروع ہو جاتی ہے ایک پرسنٹ دو تین چار پانچ ہے اس کا مطلب کہ ہے کہ آپ کی انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت ہی زیادہ سلو ہے تو کس طرح اس کو انکریز کر سکتے ہیں کچھ ٹرکس جو کہ آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے اور ساتھ میں ایک لاسٹ اپلیکیشن تو چلتے ہیں پھر مویڈگو کی طرف اور دیکھ لیتے ہیں کہ کون کونسی ٹرکس ہیں جو کہ آپ کے کام آنے والی ہیں تو جو دوہزار اٹھارہ یا اس سے پہلے کے موبائلز ہیں اس میں تو یہ اپشن کا نہیں پتا لیکن اٹھارہ سے ٹرون کی تک ان تمام موبائلز میں اپشن موجود ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے اپنے انٹرنیٹ کی سپیڈ کو چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے کی بی پر سیکنڈ سپیڈ آ رہی ہے وہ کس طرح آپ آن کر سکتے ہیں وہ سائیڈ میں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا موبائل فون پرانا ہے دوہزار اٹھارہ سے پیچھے والا ہے تو آپ کو پھر پریشان ہونے کے لئے تو ضرورت نہیں ہے ایک اپلیکیشن ہے نام ہے انٹرنیٹ سپیڈ میٹر آپ کو ایزیلی جو ہے وہ آویلیبل ہے پلیسٹور سے آپ اس کو ڈونڈ کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ فیڈ فیلحال کتنی آ رہی ہے اگر تو کوئی بھی پیچھے ڈونڈوڈنگ ہو رہی ہوگی یا کوئی بھی ڈیٹا ویٹا آگے پیچھ ہو رہا ہوگا تو آپ کو اسی پتہ چل جائے گا کہ کوئی پرابلم تو ہے کوئی تو مسئلہ ہے اس میں نیکس ٹک یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی چیز بروزنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا فرنمیٹل لی ہے کہ آپ دو تین سال مطلب جو ہسٹریز کو کلیر نہیں کرنا ہسٹری ہے بیک انڈ بیک جو آپ کی کوکیز ہے اس کو اپنی رومووو نہیں کرنا آپ یہ روٹین بنالیں کہ آپ نے دو سے تین دن کے بعد اپنی تمام بروزر میں جتنی بھی ہسٹریز کو کلیر کرنا ہے کلیر کرنے سے جتنا بھی بورڈر نے جتنی بھی اس نے فائل سیف کی وہ بلکل ختم ہو جائیں گے اور اس سے بھی آپ کی سپیڈ بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں اب بہترین آپشن مطلب اگر آپ چلا رہے ہیں کروم ویل انڈ گوڈ بروزر کروم چلا رہے ہیں اس کے بعد موزیلہ چلا رہے ہیں یا آپ گوگل چلا رہے ہیں تو بیسٹ ہے اس کے علاوہ بہت سارے انہیں سے یو سی بروزروں میں سے مین ہے اس طرح کے جتنے بھی ہیں وہ آپ کا ایک تو ڈیٹا ضائع کرتے ہی کرتے ہیں اوپر آپ کو وہ بلکل ناکست نکمی اور زیرو کی سپیڈ فرام کرتے ہیں اور اتنا گٹی ہے جب آپ چلا رہے ہیں تو کس طرح آپ کو انٹرنیٹ کی سپیڈ پوری ملے گی اس بروزرن سے بہتر ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کو ویسے ہی بان کریں تو نیچ ٹرک یہ آ رہی ہے کہ آپ ایک دو یا تین دن کے بعد یہ شیڈیول بنالیں کہ آپ نے اپنے موبائل فون کو یا تو ری سیٹ ری سیٹ مطلب پاور آف کرنے یا پاور آف کرنے کے بعد اون کرنے اس کو ری سیٹ بھی آم بکسوں میں بولتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے جسنا بھی بیک اینڈ پر ڈیٹا ہوتا ہے وہ سارا کلیر ہو جاتا ہے آپ کے موبائل فون کو ایک نئی زندگی گلے بہارے ستانیے شنان اور دو تین لفظ بھی ایڈ کھالیں تو اس طرح کی زندگی آپ کے موبائل فون کو مل جاتی ہے جو کہ آپ کو کافی زیادہ ہینڈی مینڈی شینڈی جو ہے وہ کر دیتا ہے اور آپ کے موبائل فون کے ایکسپیئنس کو بھی کافی زیادہ بڑھا دیتا ہے نیکسٹ یہ ہے کہ آپ کے موبائل فون میں جتنی بھی اضافی اپلکیشن مطلب ایک ساتھ پہلے اس کے ضرورت تھی آپ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کے موبائل فون میں وہ سیو ہے تو کیا مطلب اس کو سیو رکھنے کیا سمجھ نہیں ہے ایکی فینڈامنٹل تو کرنا آپ نے کچھ رہا ہوں کہ جتنی بھی آپ کے موبائل فون میں اضافی اپلکیشن تمام کی تمام کو ریمووو کر دینا نیکسٹ ٹک تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کا ایک دوٹ کلیر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے نیٹ کو یوز کر رہے ہو دیں اوپر آپ سیگنل مینچن کر لیا کہ جو سیگنل وہ چار آ رہے ہیں پانچ آ رہے ہیں ایک آ رہے ہیں دو آ رہے ہیں اگر تو ایک دو سیگنل آ رہے ہیں تو پھر اس کا تو کم ہونا بنتا ہے آپ کی نیٹ کی سپیڈ مطلب جب آپ کے موبائل تک سہیت سیگنل ہی نہیں پہنچ رہے تو کس طرح آپ کے موبائل فون کے سپیڈ انکریز ہوگی آپ نے کرنا کچھ ہو کہ یا تو اپنے ڈوائس کے پاس سالے جائیں یا پھر اس سیم کے انتخاب کریں جس سیم کے ذریعے آپ کو مکمل مکمل مل سکھیں سکتے ہیں جو بھی زونگ 4G 5G تو نیکس جو اپلیکیشن اس کا نیم ہے 111 آپ کو پلے سٹور سیزلی مل جائیں نام اس کا ڈسکریپشن مو آپ کو منشن وہاں سے جا کے آپ اس کو ڈاللوڈ کر سکتے ہیں ہم آپ کو ویڈیو افیاد اچھے لگی ہوگی اچھے لگی تو like and share ضرور کی چیز اگر میرے نیکس ٹوڈیو میں آپ رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال اسلام